السلام علیکم میں رب طاہر علی ہے اور میری جنرل کے ناپو دسٹرون مصبار ہے اور میں اس چنرل میں کوئی تشریحات پر اٹھ کرتا ہوں اور میرے اس چنرل کو سبسکرائب کرنا لگوئیے گا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دیرسٹرون سمیدھا آپ لوگ ٹھیک ہوں دورا آپ لوگوں کے زندگی خوشوں کے ساتھ گزری ہوگی آپ لوگوں کو مزید لے چلتا ہوں شہر نمبر تین کی تشریح کی طرف شہر نمبر تین کورسہ ہے وہ یہ ہے گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہرگز دل سے خیال تیرا حکم یعنی حکم اللہ تعالی کے جو احکام ہیں نماز پر نبی اللہ کا حکم ہے اور تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں ٹالتا مطلب یعنی لیٹ دیر کرنا لیکن ٹلا نہرگز ٹلا مطلب یعنی کوئی بھی حکم یا کوئی بھی بات ہو ٹالتا نہیں ہے دل سے خیال تیرا دل سے خیال تیرا مطلب یعنی تیرے جو خیال ہے وہ دل سے میں نے نہیں نکالا تو اچھا یہ جو اس شہر کی تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاعر میں شاعر ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری حکم عدولی کرتے ہیں عدولی مطلب یعنی تیرے احکام پر عمل پیرانی ہوتے تیرے حکم کو مطلب یعنی وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے اور تیرے احکام پر عمل نہیں کرتے تیرے نافرمان ہے مطلب یہ نہیں لیکن تلہ نہ ہرگز دل سے خیال تیرا تلہ مطلب یہ نہیں تیرے نافرمان ہے تو تیرے نافرمان ہیں اور تیرے ذکر سے غافل ہیں لیکن اے اللہ تعالیٰ تیری ذات اس قدر جلیل القدر ہے تیری ذات اس جلیل القدر ہے کہ تیری لاکھ نافرمانیوں کے باوجود ان کے دلوں سے تیری یاد نہیں جاتی مطلب کو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں تو تیری یاد مطلب ان کے دلوں سے نہیں جاتی اور وجہ کیا ہے دل سے خیال تیرا مطلب تیرا جو خیال ہے وہ دل سے نہیں ہی جاتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تعلق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنہے میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی یعنی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم نہیں مانتے مسار کے طور پر میں خود بھی مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے حکام پہ عمل کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن مطلب اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے کلامیں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انسان خوزہی پیدا فرمایا ہے اسی وجہ سے ہر انسان بہت زیادہ کوشش کرتے کہ اللہ کے حکام پہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکام ہیں چاہے وہ نماز پڑھنا ہو چاہے وہ زکاة دینی ہو چاہے وہ کسی یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے حکام بنتے ہیں وہ سارے حکام پہ بندہ مطلب عمل پیرا ہونا تو چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ان سے سستی ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں لیکن اے اللہ تیری ذات اس قدر جلیل القدر ہے کہ تیری لاکھ نفر منیوں کے باوجود ان کے دلوں سے تیری یاد نہیں جاتی یعنی تیری یاد کیوں نہیں جاتی مطلب یہ نہیں اے اللہ تعالیٰ وہ تیری عبادت کرتے ہیں جب بھی کوئی مشکل وقت ان پر آ جائیں مطلب یہ لوگ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر ان کا مکمر یقین ہوتا ہے تو اگر ان لوگوں پر کوئی مشکل وقت آ جائے کوئی دشوار وقت آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی تکلیب آ جائے تو وہ توجہ یاد کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ وہ توجہ یاد کرتے ہیں میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ جب وہ زیادہ تکالیف جو دنیا میں آئی ہے تو وہ سارے کی سارے تکالیف جتنی بھی وہ زیادہ آئی ہے تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب تکالیف آتی تھی اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر مطلب یہ نہیں صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ نجمعین پھر تابین پھر تبیتابین اور اس کے بعد جو زیادہ مزرگ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکام پہ مطلب عامل پیراہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر مطلب وہ سختیہ بھی وہ برداشت کرتے ہیں بہت زیادہ تکالیف کا وہ سامنا بھی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ تکالیف کا مطلب یعنی وہ سامنا کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی شہر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ان پر آ جائے وہ تجھے یاد کرتے ہیں اور تجھے یاد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تُو ان کا واحد سہا رہا ہوتا ہے تیری ذات مشکل کے وقت ان گناہگاروں کی پکار میں لیتی ہے اور مطلب یعنی تیری ذات اللہ تعالیٰ یعنی تُو کیا کرتا ہے مشکل کے وقت میں ان گناہگاروں کی پکار سن لیتی ہے ظاہری بات ہے کہ جب کوئی کوئی بندہ ہوتا ہے ان کے اوپر جو بھی ماری آتی ہے جو بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس مسئلے کو مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما اگرچہ یہ لوگ تیری نفرمانیوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کی مدد کرتا ہے کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نفرمان بندے ہوتے ہیں وہ اگرچہ وہ گناہوں میں گر چکے ہوتے ہیں بہت زیادہ گناہوں سے سرزد ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں ایسا کوئی بھی بند نہیں ہوتا ہر انسان اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے لیکن اس کے بہوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی بھی چاہیئے اس لیے مانگنی چاہیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے اور آگے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی یہ تو پھر ان کی مدد کرتا ہے مثلا اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا مانگنا شروع کرے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکار سنتا ہے اور ان کی پکار بھی سن لیتا ہے تو بہرحال جس طرح حالی کا جو ایک شعر ہے کہ قبضہ ہو دلو پر کیا اور اس سے سوا تیرا قبضہ ہو دلو پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نہ فرما ہے ہم سرا تیرا بلہ قبضہ ہو دلو پر اللہ تعالیٰ ہمارے دلو پر تیرا قبضہ ہے اور اس سے سوا تیرا اس سے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل دیرے قبضے میں ہیں ایک بندہ نہ فرمائے ہم سراتے ہیں ایک بندہ نہ فرمائے یہ نہیں ایک نہ فرمان بندہ ہم سرات تیری تعریف بیان کر رہا ہے ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی انسان نیکام کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزت ہوتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو تفیق تو نہیں دیتا لیکن وہ اصل میں ایک وقت میں علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ یعنی فرشتہ انسان کے دل میں اچھی سوچ ڈالتا ہے اچھی جو بات ہوتی ہیں وہ مطلب نیکی کی جو بات ہوتی ہیں وہ فرشتہ ان کے دل میں ڈالا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ انسان غافل ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے خود کو غافلت میں ڈال لیں تو اس وقت پھر شیطان ان کے دل میں وسوس سے ڈالتے ہیں اور مساویس ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیر میں شیر ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر حکم وہ حکم تیرے لاکھو یا اٹھال تیرے اللہ تعال تیرے لاکھو جو حکم ہے یہاں پر لاکھوں لوگ یا اللہ تعال تیرے احکام کو ٹھالتے ہیں تیری حکم سے مضلاب وہ کیا کرتے ہیں یہ نہیں وہ وہ تیرے حکم پہ عمل نہیں کرتے لیکن ٹھلان ہرگز دل سے خیال تیرا لیکن وہ لوگ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نہیں ہیں ان کے دلوں سے دور نہیں گیا ہے کہ تیرا خیال موجود ہے یہ ظاہری بات ہے کہ جسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ سنس کو بتایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ عطا کر رکی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقل رکی بھی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے انسان اگر گناہگار ہے اگر اللہ تعالیٰ کا پریزگار ہے جو بھی ہے لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں جو بھی تکلیف آتی ہے چاہے اللہ تعالیٰ کہ حکام پہ ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ہم جو بھی تکلیف ہم پہ آتی ہیں تو تکلیف دور کرنی والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس تکلیف کے موقع میں زیادہ ترمینہ یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ جو غربت ہوتی ہے یہ مطلب انسان کو کفر تک لے جاتی ہے لہذا کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر زیادہ غریب ہو جاتے ہیں تو زیادہ غربت کی وجہ سے کچھ لوگ چوری کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن چوری کی وجہ ہے ہر انسان کو چوری کرنی کی وجہ ہے کسی سے کوئی چیز مطلب یعنی جان مور کر دینے کی وجہ ہے ہر انسان کو جو بھی تکلیف ان کی اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ان کو متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اگر کسی کے اوپر تکلیف آ جائے تو بھی ان سے وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی دور کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یعنی اس دنیا میں جو پیدا کیا ہوا ہے تو اس دنیا میں ہر انسان کو جو پیدا کیا ہوا ہے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہوا ہے اور اگر ایک بات یہ بھی بتاتا جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی بلکہ سے ضرورت نہیں ہے عبادت کی ضرورت صرف ہم لوگوں کے ہے اگر ہم لوگ اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری عبادت یعنی ہماری لئے مشغل دیا راہ بنے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اگرچہ عبادت مطلب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو صرف کوشش کرنی چاہیے اور مطلب اے اللہ تعالیٰ تیرے احکام لاکھوں ہیں لیکن تیرے لاکھوں احکام پہ ایک بندہ پورا کا پورا عمل نہیں کر سکتا جس طرح یعنی یہ ایک نظم ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اسے سے سوا تیرا ایک بندہ نہ فرمایا ہم سرا تیرا تو اسی طرح اس نظم میں آگے پھر یعنی شیئر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے احکام پہ میں مکمل عمر کرنا تو چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تیرے سارے احکام کو بجا لانا مشکل ہے مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ سارے انسان مطلب یعنی کمزور ہے ضعیف ہے ایک انسان ہے وہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے وہ اسے وقت نہیں جا سکتا یا مسجد جانا تو چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا کسی بھی وجہ سے ان کی نماز مطلب وہ جماعت سے چھوٹ جاتی ہے لیکن وہ گھر پہ اگر وہ نماز پڑھے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہمیں یعنی ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی وجہ سے اس شیئر کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لاکو احکام ہیں لیکن لاکو حکام سے کچھ لوگ مطلب وہ ٹھالتے رہیں کچھ لوگ مطلب اللہ تعالیٰ کی حکام کو ان پر عمل نہیں کرتے اور کچھ لوگ جو عمل کرتے ہیں تو ایسے بھی نہیں کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکام سے مطلب کیا کرتے ہیں مطلب حکمی عدولی کرتے ہیں حکمی عدولی مطلب نافرمانی کرتے ہیں اس شیئر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی بتاتا چلو کہ ایک دفعہ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے بندے تیرے سارے بندے اگر وہ نافرمان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے سارے بندے نافرمان بن نہیں سکتے پھر حضرت موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تیرے سارے بندے سارے بندے اللہ تعالیٰ نافرمان بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کے چرہگاہوں میں ایک چرہگاہ میں ایک جانور پال لکا ہے اور اس جانور کے سامنے یہ جو دنیا ہے جو اسمان ہے اور جتنی بھی جو قینات ہے تو اس قینات کو میں نے ایک نوالہ جیسے ان کے سامنے بنایا ہوا رکھا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سارے لوگ انا فرمان بن گئے تو وہ جانور مطلب یہ نہیں ساری دنیا اور سارے اسمانوں کو ایک نوالے میں ہڑپ کر دے گا اور کچھ سب کو مطلب نکل جائے گا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے یعنی دنیا جس طرح اللہ تعالیٰ کیلئے مشکل نہیں تھا بنانا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیلئے مشکل یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ملیامیٹ کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے اولی سے ایک شیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں توڑا بہت اس سے ریلیٹڈ ہے وہ شیر یہ ہے کہ خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکری روزی میں خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکریں روزی میں رزق کا خیال ہے رازق کا کچھ خیال نہیں رزق کا خیال ہے رازق کو کچھ خیال نہیں تو امید ہے کہ انچاللہ آپ کو اس شیر کی تشریف پسند آئی ہوگی اور اس شیر کا جو حسن بیان ہے جو بیان کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ اس شیر میں شیر یعنی انتہائی دلکش انداز میں اللہ تعالیٰ کی خدایی اور اللہ تعالیٰ کی بڑیئی کا اللہ تعالیٰ کی بڑیئی کا ذکر کیا ہوا ہے تو یہ اس شیر کا جو محصل ہے جو خلاسہ ہے جو حسن بیان ہے وہ یہی ہے امید ہے کہ انچاللہ اب اس شیر کی تشریف سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ امنے دوستو اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ بھی شیر کریں گے تب تکیلی ہمیں دیجئے گئی تجازت اللہ نکہبان